اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ سب ہی سے معذر چاہتا ہوں دوستو کہ چودہ دن ہم ڈیرے سے دور رہے آپ سب ہی نے بھی ڈیرے کو بہت مس کیا اور میں نے بھی بہت مس کیا تو آج چودہ دن کے بعد ہم دو ہفتوں کے بعد ڈیرے پر پہنچے ہیں دوستو اور ڈیرے پر پہنچنے کے لئے قاسم کو اب بھی تلق پتہ نہیں ہے کہ میں واپس آگیا ہوں جیتنا پتہ ہے کہ میں لاہور آ چکا ہوں اور آج کل میں واپس آنے والا ہوں تو یہاں سے ڈرون اڑاتے ہیں ایک بھائی صاحب کا کومنٹس آیا تھا کہ تلقہ بھائی ڈیرے پر ڈرون اڑا کر کاسم کا رییکشن دیکھئے ایک تو مجھے خود بڑا چاہا اور میں یقین کریں جب سے ڈرون آیا ہے تب سے مجھے یہی انتظار تھا کہ ڈیرے کا ویو کیسا ہوگا جی ڈرون سے تو یہاں سے ڈرون اڑاتے ہیں اور کاسم کے پاس بھیج کر کاسم کا رییکشن چیک کرتے ہیں کاسم نے شاید کبھی بھی ڈرون نہیں دیکھا ہوگا تو کاسم کا رییکشن دیکھتے ہیں چلتے ہیں سب سے بہرے آپ کو ڈرون شوٹ دیکھاتے ہیں پھر آپ کے طویل انتظار کے بعد آپ کو ڈیرے کا شوک کرواتے ہیں موسیقی 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 ڈرون ہم دوستو یہی پر کھڑا ہے کاسیم کی مجھ پر اچانک سے نظر پڑ گی میں سامنے درختوں کے نیچے کھڑا ہوا تھا ملا آخر مجھے یہی پر آنا پڑ گیا ڈرون کو یہی پر رکھتے ہیں کاسیم سے ملتے ہیں موسیقی 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 جو ہاں دیو بھی را ہے ایتا سیا ہے جاں دیو کوئی ہو اندہ پاتا کیا ہے تو دوستو بڑا مزی کا ریاکشن تھا دیکھنے والا ہے کہ پاتا نہیں کیسا ہمرا کرنا کرنے آگا دے دیو اسی کیا کوئی دشمن ملک دا جاں دا آگیا ہے رہا وہ لگ دا ہی میں بائی ہاں ایتا مردہ کہا کدھتے جاں دا کدھتے جاں دا کدھتے دان دین دا دا دین دا دین دا دین دا دین ویڈیو ہی نی باننی تی ہے ابھی اچانک عام ناظیم ہے سناو جانور جنور صاحب ٹھیک ہے تو آ دے سنا بس موسم بڑا مزیدہ سی تیتھے آگے میں دیو بیکھو حالت بیکھو ابھی کیا ہوئی پڑی جانور بغیرہ سارے بلکل ٹھیک الحمدللہ گرمی بہت زیادہ ہوئی دیکھیں تھوڑی ہی لیر میں پیدل چل کر آنے میں دیکھیں حبس سامن کا مہینہ بھادرو کا اور یہ مہینہ سب سے سخت مہینہ اسی لیے میں کشمیر میں اتنے دن گزار لیے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوستو چھ سال سے کبھی اپنے لیے وقت نہیں نکال سکے تھے ابھی اپنے لیے وقت نکالا تو میں نے کہا اچھی طرح ریلیکس ہو کر ذہنی طور پر پھر ایک نئی انرجی کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو اب آپ انشاءاللہ نئی انرجی کے ساتھ ہی کام کرتا ہوا دیکھیں گے سارے اکدم بوکل آگے گئے گئے ڈرون دے بچے آواز ریکارڈنگ رہی ہیں اندھی یہ آواز ریکارڈنگ ہویا ہے نا پھر صحیح پتہ چلے دوروں بیکھتے رہے ہیں اسی بیکھتے رہے ہیں کہ بھی کی کردے پہنے ڈانگا چک چک کے بے لیے اور یہ بلکل ایک نیچرل سا دوستہ دو تین دفعہ ماری بھی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آگئی جوڑ رہی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنے انہا دینی بگنا چاہیے تھا یا رب اندھے رہے ہیں یا کوئی شہر ریکھتے کی کردے ہاں ریکھو یا نہیں سی کی ڈرون میں نے کہا کہ کارلات یا ہمارے ہندہ کی پتہ ہے یہ ساکیب بھائی ہے نا اپنے باز تھے لے کے آئے نا اینے ڈرون کیمرہ ہاں چلدا ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں چلددیں ہیں اٹھیک اٹھا کے کہ اسمانہ to سین ہونجڑی ویڈیو بنائی ہے تو ہاں خواہ مانگا آپ پہ مزے لے کر سا ہے ٹھیک ہے مزے لے کر سا ہے جوڑی چھانڈ دیتیم آئے اتھے اتھے اڈے چھوڑ دی مگر بھی اپنا مجامن دی لوڑی کوئی نہیں ہے ڈرون ہو بندہ گارتی مات آنگے وہ ٹریکر سسٹم ایس کا دوستہ ابھی مجھے ایکٹیو کرنا نہیں آرہا میں نے دو تین دفعہ کوشش کیل ٹریکر نہیں لگ رہا ٹریکر لگ جائے تو آپ لوکیشن سیلیکٹ کر دیں تو یہ لوکیشن جو ہوگی جس جگہ پر آپ ٹیگ لگائیں گے اسی کو فالو کرے گا گھوڑی اڑائیں گے اور یہ خود اس کو فالو کرتا ہوا کیا زبردفت اڑے گا نظارے جو ہیں دیکھنے والے ہوں گے سلطان بھی ماشاءاللہ دیکھیں سلطان کو آپ سبھی دوست گدھڑا نا یار پٹھے کیڑے ہاں تو یہ چودہ دن جو تھے وہ زندگی کے یادگار دن تھے ٹھیک ہے شکریہ ساکیب بھائی کا سیمی ویلوگز کا انہوں نے ہمیں بہت محبت دی بہت پیار دیا بہت مہمان نوازی کی بہت مزہ آیا ساکیب بھائی آپ کے ساتھ سیمی وین آپ کے ساتھ اور ساکیب بھائی کی پوری فیملی بہت بہت خوشی سے ملے بہت مزہ آیا ان کے ساتھ بھی پھر ہم لاہور آئے اور لاہور اپنی بہن کے پاس نہ آتا دوستو تو رستے میں بہن کا گھر پڑتا تھا اور بڑی بہن ہے بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے اور یہ ساری زندگی کا مجھے اکتانہ رہ جاتا دوستو سب سے بڑی گوڑی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو مور کے انڈے اور ٹرکی کے انڈے مرگی کا نکھے رکھتے ہیں دو بچے نکلے ہیں مجھے تو دونوں ٹرکی کے بچے لگ رہے ہیں آپ لوگ کمیس کر کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک مجھے ٹرکی کا لگ رہا ہے ایک مجھے مور کا لگ رہا ہے پہلے پرسٹ میں یہ مور کا اور دوسرا ٹرکی کا لگ رہا ہے ٹرکی کا بڑے ہوں گے وہ ٹرکی کا مور کا بڑے گا جا لگ مور کا بڑے گا ٹرکی کا ترکی SIĞ اپنے بچوں کو قریب نہیں جانتا ہے اس کے نیچے دوسرا ٹرکی کا بچے پانچوں ہی لگ رہاً ہمارے جو فیلسی مورگی مورگی ہے اس کے بچے نکلے ہیں باقی مورگیاں ساری باہر کھولیوں ہی یا پتھا دیکھیں دوستو پتھا بھی ہم نے ساکی بھائی کو بھیجنا ہے ساکی بھائی کشمیر سے پتھا لینے لگے تھے میں نے ان کو کہا کہ ساکی بھائی آپ کو میں توفہ بھیجوں گا ٹھیک ہے مرگا جو ہے جب بھی ہمیں وقت ملا ساکی بھائی کو یہ پتھا بھیجنا ہے بڑا ہی زبردہ باقی مرگیاں بھی دیکھیں کہنا چلائے کی گیا وہ جڑے بڑے چوزے سے نا نا وہ ایک بڑا فیردہ ہاں اس کے ساتھ کے دوستہ بڑے زبردست چوزے تھے ڈائیمنڈ ہیلو اس کو بھی دوستو سکین الرجی ہوئی ہے ان کو سب بھی کونجیکشن لگنے والا سکین الرجی کا سکین الرجی ہوئی ہے باقی ڈائیمنڈ کو دیکھ کر دوستو روح خوش ہو گئی ہے یہ جو دو چار منٹ کرا لے ساں پتلوں کے بچے دیکھیں دوستو کی کرا ہے اچھا ہاں انشاءاللہ سیدھ سے پورا ہوگا کمزور آدمی ہوتا ہے نا جی میں جاز وہ نوپندہ کی میں کسے نہ لول جا سکتا ہے سیدھ پوری ہوئے نا تیتنو پتہ بندے بھی بول جاندے سیدھ جاندے سیدھ ہوتا ہے یہ بھی انتیار کریں گے پا یہ شوک پورا گیا ہے ہاں نہیں پاٹہ پری نے شروع ہو گئے نا ماشاءاللہ بیک کے میں ہے تو میری روح خوش ہو گئی ہے دوستو ڈائیمنڈ کو دیکھا پندرہ دن میں چودہ دن میں اس میں بڑا چینج آیا تو یہ کین کریں گا میں نونا سب تو گری نا کسے دی فکر سی نا سب تو گری کسے دی فکر سی تو میں نوڈ ڈائیمنڈ دی فکر سی میں گئی ماشاءاللہ ڈکس کے پتلوں کے بچے دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ دوستو کافی بڑے ہو چکے ہیں اور یہ بھی سارے مجھے لگتا ہے کہ وائٹ ہی بنیں گے بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ یہ رنگ روپو والے بنیں گے پتلوں کے بچے اور چاروں کے چاروں بلکل ٹھیک ہیں ککڑ ککڑیاں بھی ہماری ماشاءاللہ ساری ہی ٹھیک ہے ساکی بھائی سے میں نے مادہ کیا ان کو دو مرگیاں دو مرگیاں اور ایک مرگا ساکی بھائی کو ہم نے توفہ دینا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ والا سیل پتھا دیں گے ان کے بیٹا جو ہے دائیان اور ابان اور دائیان کو بڑا ہی زیادہ شوق ہے اور میں نے اپنی بہن جو سیمی ویلوگ سے آرے ہیں تو ان کو بھی دوستو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے لیے بھیجوں گا اسلام آباد میں انہوں نے رکھنا ہے یہاں سے گاڑی میں رکھوا دیں گے ان کے تلق پہنچ جائے گا سیمی ویلوگ کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ابھی تلق تو ضرور دیکھئے گا دوستو لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا موٹو آ گیا دوستو یہ چوزہ بھی دیکھیں ڈھیلا اور اپنے مگن اوکر کھڑا اس کو پتہ ہی نہیں ہے وائٹ سلکی کے چوزے بھی کافی بڑے ہو چکے تھے کہ یہ بھی یہاں پر آگے ہیں اب فصلے بڑی بڑی ہو گئی ہیں تو گدڑ نے بڑا پریشان کیا کرنا ہمیں گدڑ روز ہی آیا رہا کرے گا مرگیوں کا نہیں آن رکھنا بڑے گا ہمیں یہاں پر کوئی کتا باندھنا شروع کرتے ہیں اور ازادی بھی ان کی چھینی نہیں جا سکتی ہے ازادی سے ان کی جو گروت ہوتی ہے اس کے جیسی بات نہیں ہے دوستو جور کے درخت کی بھی راو صاحب نے کٹنگ کی ہوئی ہے میں ایک دم سے دیکھا تو وہ شوکٹ ہوا اور جو پھل لگا ہوگا ہے اس بار پھل کافی کم لگا ہے دوستو اس بار ہم نر بھی نہیں لگا سکے لیٹ لگایا اور دوسرا یہ مسئلہ بھی بنایا کہ ہم نے اس کی کٹنگ بھی ٹائم پر نہیں کر سکے ہم کٹنگ ہو گئی ہے اب جو پھل ہے خیر ہمیں اتنا ہی کافی رہے گا ادھر عجبہ اور ہیر دیکھیں ان کے لیے بھی جنتر یہاں میں گرا دیا باقی بکریوں کے گرایا آدھا نیچے گراتی ہیں آدھا جنتر کھاتی ہیں لبتہ جنتر کھاتی شوک سے ہی ہے سلطان حوارہ کافی زیادہ دوستو کمزور ہو گیا یہ جس دن میں کشمیر گیا اسی دن اس کو واپس دے کر گئے تھے ماسٹر صاحب لے کر گئے تھے وہاں پر یہ ہو گیا تھوڑا سا ڈھیلہ بیمار ہو گیا تھا وہ واپس دے کر گئے تو مجھے تعلق سے کاسم کا فون آیا کہ بک تھے اس کی سے وقت ڈاکٹر کو لے کر پہنچے اس کو انجیکشن وبغیرہ لگائے کیا سم کی مسئلہ ہی بکھرے نو بکھرے دے رہنا ہے بکھرے دے رہنا ہے بکھار سا سا ٹھوٹھ بکھار سا اچھا ایک ہے آپ نوکا ٹھیکل آگیا ہے آئیسا اچھا آئیسا 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 تنال درکٹر آیا سے آیا سی اچھا سبا آئے نا ٹھوہ سبا بہی دے کانی سوچ گئے اچھا اچھا پریشان دولی پچھے چھٹ گیا پچھے چھٹ گیا پھر میں آئی صاحب نے حرابتہ دیکٹر نے حرابتہ کی تو دیکٹر نے ٹکے کر دے پھر میں نے ٹکے دا ایک شام میں مکس ہوا صحیح ہوگی بکرا سیٹ ہوگی آئی صاحب کنے دن آباد آرد ہے آئی دوسرے کانتے نہیں کھچتے نہیں نہیں سمجاندہ رہا ہے آئی صاحب کنے لگے اشکین بندے نے بارشاہ آگئی بارشاہ آگئی آئی صاحب بہت کاجی کیا اچھا آئی صاحب نوناب آئی آئی صاحب زیادہ ہے میں ناما تنپری تنے تاجل دبانا گیا اببو میرے نے بہت زیادہ ہر موقع پر ہی زندگی کے سب سا قیمتی ساسا الحمدللہ میرے والد ہی ہیں اببو نے میرا مراہی ساتھ دیا اور میں کشمیر جتنے دن رہا ہر دوسرے دن یہ ڈیلی ہی اببو آگئی تیری اماد ہی تیری ابھی پچھاڑی مارنے لگی تھی دوستہ یہ مجھے بچ کیا ہے کاثم ایک ہی کتہ ایز ہوں کوئی اچھی خاصی زور سے پچھاڑی لگی ہے اس کے پسیم نے بلایا ہے تو دیکھیں اس کے ہاتھ پر آ کر چارہ کھا رہا ہے دوستہ میں وہاں پر جاؤں گا تو یہ فور ہی بھاگ جائے گا تا رہا کہ جس دن سے میں گیا ہوں ڈیلی ہی بارش آتی ہے اور بارشیں آنے سے دیکھیں کیا سور یہاں سے بھی ابھی ہم نے گیلی مٹی اٹھائی ہے بارش ہون دی رہی ہے نا بہت ہی زیادہ بارشیں ہوگی ہیں ہاں بدل بنی جائیں دے رہے ہیں تو دوستہ لگتا ہے کہ آج بھی بارش برسنے والی ہے کپاس کی فصلوں میں دیکھیں پانی کتنا کتنا ہڑا ہوا اور یہاں سے نظارہ کریں ابھی ڈرون ہم نے صحیح طریقے سے اڑایا نہیں ہے دوستہ ابھی اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر جینین چارجر نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید سولر سسٹم پر چارجنگ ہو رہا تو دیر سے چارجنگ ہو رہی ہے ٹریکر سسٹم اس کا ایکٹیو کر کر پھر اڑائیں گے اور پھر دیرے کے آپ کو شورٹس دکھائیں گے تو سلطان بھی ادھر سے نکل کر آگیا دوستہ بکریوں کا بھی سیٹ اپ ہمارا جلد ہی بن جائے گا انشاءاللہ پھر ہم بکریوں کا شوک مزید بڑھائیں گے دوستہ تو یہ دیکھیں ابھی بھی شوک الحمدللہ یہ انہی سے اتنا بڑھ جائے گا دوستہ کہ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ریوڑ بن جائے گا ان سے ہیلو گبر ہیلو 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 رانجہ دودھ پی کر اپنا پیٹ بھر چکے ان کو اب واپس اندر ہی کرتے ہیں دوستہ یہاں پر جنتر جو پڑا ہوا ہے اس پر انہوں نے پیٹ بھی بھر لیا اپنا بس انہوں واپس اندر ہی کرتے ہونا ہے تو ڈیرے پر پہنچ کر ایک سکون سا آگ ہے لیکن گرمی کافی ڈسٹرب کر رہی ہے چند دنوں میں وہ یادت ہو جائے گی لیکن یہ سامن کا مہینہ بڑا ہی سخت مہینہ ہوتا دوستہ بس یہ مہینہ گزر جائے دیکھیں یہ اس کو بھگا دیا ترکی مادی نے اب وہ کو لنبا نکل گا اور مادی اس کے پیچھے پیچھے ہے اپنے اس ویلوگ کا یہ ہی پر انہیں کرتے ہیں دوستہ ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کا اپنا خیال لگی ہے ویڈیو لائکہ دیجئے اللہ حافظ دوستہ